سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے نیوز پائنٹی اسٹی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں تو جیہاں سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایمپورٹنٹ گیسٹ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں بھی ایکنومکس پارٹو کے سٹوڈنٹ لیے ٹھیک ہے بھی ایسی کی بھی سٹوڈنٹ کی کیونکہ چونکہ ہی ایکنومکس ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میم ہمیں جو ہے ایکنومکس کے بتا دیے جائیں تو آج سپیشلی ویڈیو جو ہے ایکنومکس کے بارڈ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں لیکن ویڈیو کو مجھ سے ڈسکس کرنے سے پہلے نیوز پائنٹی اسٹی چینل کو لائک کیجئے گا سبسٹرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جاری ہو جائے تو جیہاں سٹورینٹ کیا ہے آپ کی ایمپورٹنٹ کوئیسن وہ میں آپ کو بتانے جارہے ہیں سب سے پہلے ہم پیپر ایک ہی طرح چلتے ہیں جان سے ہم نے تین کوئیسن جو ہے اٹیمٹ کرنے ہوتی ہیں اور پارٹو میں سے ہم نے دو کوئیسن جو ہے اٹیمٹ کرنے ہوتی ہیں یہ ہمارا طریقہ کار ہے چونکہ آپ کا پیٹرن جو ہے وہ کچھ ہی ہوں گے کہ اب آپ کی آنسر کوئیسن جو ہے اے بی پورشن بنا کے دیے جاتے ہیں پہلے جو ہوتا تھا ایک کوئیسن میں ہی ساری بات ڈیٹیل سے پوچھ لی جاتی تھی اور ٹونٹی مارکس آپ کے کلیر ہوتے تھے لیکن اب دیکھا جائے تو آپ کا اے اور بی پارٹ بنا کے جو ہیں ٹین مارکس کی ڈیفینیشن اور جو ہے ٹین مارکس کی خصوصیات یعنی کہ آپ کی جو نمبر ہے اس کی پارٹیشن کر دی گئی ہے سب سے پہلے پیپر ایک ہی طرف چلتے ہیں جو آپ کا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے اس پہ ہم جو ہے بات چیت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے ایلم خط کی تریف کریں ٹھیک ہے جی ویری ایمپورٹنٹ کوئیسن اور ایلم خط کی جو ہے وضاحت کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک کوئیسن پوچھا جا رہا ہے تجارتی چکروں کی جو ہے خصوصیات بیان کریں ان چکروں کو کنٹرول کرنے کے اگدامات تجویز کریں ویری ویری ایمپورٹنٹ سیکنڈ لاسٹ ہیئر بھی ایک کوئیسن ریپیٹ ہوا تھا اس لئے اس پر فوکس زیادہ کرنا ہے بین الاقوامی تجارت کے نظریت جو ہے تقابلی مسارف کی وضاحت اور تنقید کریں سرکاری مالیاتی پالیسی کی تریف کریں سرکاری مالیاتی پالیسی کے مقاصد احد بندیا وضا کریں ٹھیک ہے ویری ایمپورٹنٹ ایک کوئیسن ہے تفاول بچت کی تریف کریں اوست ملانے بچت اور مقتتا ملان کی بچت کی وضاحت مزدری گوشوارہ اور ڈائیگرام سے جو ہے اس کو ڈسکس ہم نے کرنا ہے پیپر اے کا بتا رہی ہوں ابھی تک جب پیپر بی کا بتاؤں گے تو ساتھ آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے کینز کی نفسیاتی قانون برائے جو ہے ہمارے ساریف کی وضاحت کریں اس کے مفروضات بھی ساتھ بیان کرنے ہیں آپ نے حصولی اسراء کی تریف کریں اس کے مفروضات اور حدود بیان کریں ٹھیک ہے جی موثر تلکی تصور کی وضاحت کریں ملک میں آمدنی اور روزگار کی سطح سے اس جو ہے ہماری اس کی کس طرح سے جو ہے سطح متاثر ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو ہے ڈسکس کرنا ہے ذریع پولیسی کے اعلات بیان کریں ترقیب حضیر ممالک میں ذریع پولیسی کی کامیابی کے راستے میں ہائل رکاوٹو کی جو ہے وضاحت کی جائے یہ ایمپورٹنٹ کوئسن ہے پھر اس کے بعد آئیس خط کی تریف کریں بس ذریع گراف اور جو ہے اس کا میتھمیٹیکل طریقے سے جو اسے آخص کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے پھر کیا کرنا ہے چانسز یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کے پیپر میں جو ہے آئیس کا خط ہے کیونکہ کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ کسی نہ کسی صورت جو ہے آپ کے کوئسن چینج ہوتے ہیں لیکن لاسٹ سیکنڈ ٹوئیئر سے جو ہے الیم کا خط آ رہے تو چانسز یہی بن رہے ہیں کہ آئیس کا خط آپ کو اس دفعہ آئے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے کوئسن ہے اس کے بعد اور کوئسن جو ہے آپ نے جو ہے کینز کے آپ کی نوٹس میں جتنے کوئسن ہیں وہ آپ نے ساری پرپیر کرنے ہیں کیونکہ وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اور پیپر میں یہی کوئسن کافی آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے ہمارا نیکسٹ کوئسن ہے وہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں بین الاقوامی تجارت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اس پہ جو ہے بین الاقوامی تجارت کے وضاحت اور جو ہے اس کی تشریح کریں یہ ہمارا کوئسن تھا اس کے بعد جو ہے کچھ اور ایمپورٹنٹ کوئسن بتاتی چلوں تاکہ آپ جو ہے اس چیز سے جو ہے ریڈی رہیں پیرپیشن آپ کر سکیں کہ ہاں جی ہم کچھ کر سکتے ہیں اس لئے جو ہے میں نے کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے کوئسن ٹویلف علیدہ سے جو ہے سپیشلی آپ لوگ کے لئے ریڈی کے دے کیس میں سے بھی آپ کا پیپر آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تیاری اپنی اچھے طریقے سے کرنی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اچھے نمبر سے کامیاب کریں آپ لوگ نے بلکل بھی جو ہے وہ پریشانی ہونا ہچ کچھا ہٹ میں سوسنی کرنی سب سے پہلے وہ کوئسن کرنے جو آپ کو ایزیلی آتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے تکفیف قدر زر سے کیا مراد ہے یہ والا کوئسن بھی کافی امپورٹنڈ ہے اس کو پریپیئر آپ لوگ نے کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو اس کی سمجھ آجئے اس کے بعد جو ہے کلاسیکل نظریہ روزگار کیا ہے اس کی تفصیل سے وضاحت کریں اور یہ بھی بتائیں کہ کینز نے اس پر کیا جو ہے اترازات کیے ہیں ٹھیک ہے صرف دولت کے بارے میں کینز کے نفسیاتی قنون کے وضاحت کریں ظاہر کریں ٹھیک ہے افراتے ذر سے کیا مراد ہے اس کی اقسام وجوہات بیان کریں اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں ویڈی امپورٹنڈ کوئسن ٹھیک ہے جی رکودی افراتے ذر ویڈی امپورٹنڈ کوئسن آپ کے بعد ہے پھر اس کے بعد امالیاتی پالیسی سے کیا مراد ہے اس کے مقام جو ہے سوری اس کے مقاصد بیان کریں ٹھیک ہے یہ والا کوئسن آپ کا کافی امپورٹنڈ ہے توازن تجارت اور توازن ادائیگی میں کیا فرق ہے توازن ادائیگی میں ایک خرابی کی وجوہات بیان کریں اس کے بعد آپ کا امپورٹنڈ کوئسن ہے زاریب اور اسرابی میں نے آپ کو بتا دیا تھا زاری پالیسی بھی بتا دیا تھا آپ کو امپورٹنڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیپر بی کی طرف چلتے ہیں پیپر بی کو جو ہیں گوڑ سے سمجھیں کیونکہ چپٹر ٹوٹل اس کے ہم نے پانچ ہی ریڈی کرنے ہوتے ہیں ہیڈنگ زیادہ سے زیادہ دیں ہیڈنگ کے مارکس ملیں گے اس میں ٹونٹی ہیڈنگز ہوں گے تو اسی لئے آپ کے ایٹین مارکس آجیں گے ٹائم بہت شارٹ ہوتے ہیں تو پیپر کو جو ہے مینیجیبل طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے معاشی ترقی کی طریف کریں اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے پاکستان میں ذریع پاسمانگی کی وجہات بیان کریں اس شعبے کو مزید جو ہے ڈسکس آپ کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے راستے میں ہائی جو ہے معاشی اور گہر معاشی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک دمات بیان کریں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مالی جو ہے اس کی وضاحت کریں یہ کافی آپ کا پیپر بھی میں امپورٹنٹ کوئیسن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشی ترقی اور معاشی نشنمہ کی وضاحت کریں ٹھیک ہے جی معاشی ترقی کے پیمائش کس طرح کی جاتی ہے کوئیسن کو جو ہے ری ارینج کر دیا گیا ہے پہلے وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے پاکستان کے معاشی ترقی کے راستے میں یہی وہی جو ہے پہلا کوئیسن ہے وہی بار بار ڈسکس کیا گیا ہے یہ ویری امپورٹنٹ پاکستان کی داخلی اور خارجی ملکی اور جو ہے گیر ملکی مالی زرائے کی وضاحت کریں ویری امپورٹنٹ اس کے بعد جو ہے معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کریں پاکستان نے موسر منصوبہ جو ہے ہمارا وہ کون سے ہے اس کے بارے میں بتائیں پھر زراد کے بارے میں کافی جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے ہمارے ملک میں افرادی کوت جو ہے اسے کم موسر ہے اس کے اجوہات بیان کریں اور اسے زیادہ موسر بنانے کے لیے اقدمات کریں یہ ایک ویسن تھا آپ کے موسٹ ایپورٹنٹ تھی امید کرتے ہوں آپ کو سمجھا کی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ آنے کے بعد